بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکٹر میں ہم نے ٹائپس آف تھریڈز پڑھے تھے اور تھریڈز پڑھیں تھیں کہ تھریڈز کیا ہوتی ہیں تھریڈ کوئی بھی ایک کمپیوٹر پرگرام ہوتا ہے کوئی ایونٹ جا کوئی بھی ایسا پرسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے آپ کی جو فائلز نہ وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرنا سٹوپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے سو تھریڈز کے ہم نے دو ٹائپس پڑھیں تھی کل جن میں ایک تھی وائرس تھی ٹھیک ہے دوسری وامز تھی آج ہم پڑھیں گے ایڈ ویرز کہ ایڈ ویرز کیا ہوتے ہیں ایڈ ویرز اس کیلئے ایسا سوفٹ ویٹ ہوتا ہے جو کہ یوزر کی نالج کے بغیر جو ایڈز ہیں ان کا ڈسپلی کر دیتا ہے ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے یوزر کسی ایڈ کو یا کسی بھی ایڈ ویٹیزمنٹ کو کلک نہیں کرتا بلکہ آٹومیٹکلی ایڈ ویر ایسا سوفٹ ویر ہوتا ہے جو کہ اگر آپ کی کمپیوٹر سسٹم پر آ جائے کسی بھی طرح سے وہ آٹومیٹکلی ایڈز کو ایڈ ویٹیزمنٹ کو ڈسپلی کر دیتا ہے یا پھر آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے جو ایڈ ویٹیزمنٹ ہوتی ہیں وہ پاپ اپ کی فارم میں ہوتی ہیں پاپ اپ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اچانک سے آپ کی سکرین کے اوپر آ جاتی ہیں وہ پہلے سے نہیں پڑھ گئی تھی وہ اچانک سے آپ کے سامنے کوئی بھی ایڈ آ جاتی ہے جو کہ آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے جو آپ کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے اب یہ جو ایڈز ہوتی ہیں یہ جو ایڈ ویٹیزمنٹ ہوتی ہیں یہ کرتی کیا ہے یہ یوزر کے بیہیوئر کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ یوزر انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے کون سے فائلز کو ڈاؤنڈڈ کر رہا ہے اور یہ ایڈز کو ڈسپلی کرتے ہیں اور جو ملیشی سوفٹرز ہوتے ہیں ایسے سوفٹرز ہو کے آپ کے کمپیوٹر میں ڈیمیج کو کاؤس کر سکتے ہیں ان سوفٹرز کو بھی آپ کے کمپیوٹر پہ ڈاؤنڈڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈز کو ڈسپلی بھی کر دیتا ہے یوزر کا بیہیوئر کو ریکارڈ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا ہے اور بہت زیادہ ملیشی سوفٹرز ایسے سوفٹرز جو آپ کے کمپیوٹر میں ڈائمیج کوز کرتے ہیں ان کو ڈاؤنڈڈ کر دیتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں دے میں آلسو بھی ان دے یوزر انٹرفیس آف دے سوفٹرز اور آن آ سکرین پریزنٹیٹ ٹو دے یوزر لیورنگ کے انسٹالیشن پروسس اب یہ جو ایڈز ہیں جو بھی آپ سوفٹرز یوز کر رہے ہیں اس کے انٹرفیس پہ انٹرفیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے سو یہ ایڈز ہیں وہ سوفٹر کے انٹرفیس پہ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر اس سوفٹر کے انسٹال کرتے وقت جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آپ کو یہ ایڈز نظر آ سکتے ہیں سو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ اپنے software install کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسی activity نظر آئے کوئی بھی ایسی ad نظر آئے تو آپ اس installation process کو ادھر ہی روک دیں اور اس software کو اس app کو download نہ کریں کیونکہ وہ جو ad software ہے یا جو بھی app ہے وہ malicious ہوتی ہے اس کے اندر adwords install ہوتے ہیں ٹھیک ہے so یہ تھا adwords threat تھی computer کو جکہ automatically ads کو advertisement کو display کر دیتی ہے جو کہ malicious softwares وغیرہ download کر دیتی ہے جیسے کہ آپ یہ figure میں دیکھ سکتے ہیں یہ different ads ہیں hey card free dvds ٹھیک ہے یہ ad ہے click here for info کبھی بھی ایسی ads ہیں وہاں پر click here لکھا ہوتا ہے کوئی بھی button ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی اس button کو click نہیں کرنا ٹھیک ہے simple اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو cancel کر دینا آپ پر چھوٹا سا cross بنا ہوتا ہے اس crossing ads کو cancel کر دینا ہے کبھی بھی کسی button پر click کا button ہے yes کا button ہے okay کا button ہے اس کو click نہیں کرنا ٹھیک ہے next آپ کی جو threat ہے computer کو وہ ہے hackers hacking اگر hackers کی ہوتے ہیں جو کہ hacking کرنا ہے تو basically پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ hacking کیا ہوتی ہے hacking can be defined as the unauthorized use of computer network energy sources اگر آپ کے computer کو آپ کے network کو اور اس کے resources کو کوئی unauthorized access مل جائے مطلب کہ آپ اپنے computer کو use کر رہے ہیں آپ authorized ہیں کوئی ایسے شخص آپ کے computer network resources کو use کرنا شروع کر دے جس کو allow نہیں کیا آپ نے تو وہ hacking ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو اس کے اندر indulge ہوتی ہیں جو کہ computer hacking میں اپنے آپ کو indulge کر لیتے ہیں ان کو hackers کہتے ہیں ٹھیک ہے hackers computer experts ہوتے ہیں basically جو کہ اپنی expertise اپنی مہارت کو use کرتے ہوئے malicious purposes کو perform کرتے ہیں malicious purposes کا مطلب کیا ہے کہ ایسے purpose جن کے اور ایسے آپ کے computer میں کوئی بھی damage ہو سکتی ہے آپ کے file corrupt ہو سکتی ہے آپ کی files delete ہو سکتی ہیں ایسی activities کو malicious activities کہتے ہیں ٹھیک ہے so hacking کیا ہے کہ آپ کے computer کو کسی دوسرے کو access مل جائے جس کو آپ نے allow نہیں کیا ہوا تو وہ hacking ہوتی ہے hacker کیا steal کر سکتے ہیں hackers clients یا customer جو بھی آپ کا client یا customer اس کی information کو steal کر سکتے ہیں ٹھیک ہے credit card details and social security numbers for identity fraud or theft اب اگر چوری کے لیے یا پھر fraud کرنے کے لیے وہ credit card details یا social security numbers کو steal کر سکتے ہیں چوری کر سکتے ہیں آپ کے password story کر سکتے ہیں social media platforms کے آپ کے office passwords کے جو آپ کے applications ہوتے ہیں ان کے password کو steal کر کے غلط activities perform کر سکتے ہیں email addresses which may be used for spamming اور غلط کام کے لیے آپ کے email addresses اس کو بھی steal کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so یہ تو تھا کہ hackers کیا ہوتے ہیں اور hacking کیا ہوتی ہے وہ کیا steal کرتے ہیں اب indicators of security threats اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا جو computer ہے وہ اس میں security threats آ گئے ہیں آپ کو اور آپ کے computer جو ہے وہ کسی بھی unusual activity جو ہے اس کا شکار ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا سو اس کے لیے different چیزیں ہیں indicators ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے computer میں کوئی وائرس کوئی وام کوئی ایڈبر یا کوئی hacking جو ہے وہ ہو رہی ہے سو فرسٹ ہے the computer runs slower than usual جب آپ کا computer پہلے سے slow کام کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے computer میں کوئی threat ضرور موجود ہے ٹھیک ہے next computer locks up or stops responding computer یا تو ایک دم بند ہو جاتا ہے جا پھر respond کرنا بند کر دیتے ایک دم آپ کی screen جو ہے پوری white ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا computer میں کوئی نہ کوئی threat آ گئی ہے ٹھیک ہے next computer suddenly restart on its own computer خود با خود restart ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so یہ بھی ایک security threat ہے کہ آپ کے computer میں کوئی threat ہے تو آپ کو جب ایسی activities نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو آپ نے فوراں اپنے computer میں anti-virus جو اس کو review کرنا ہے کہ اس میں آپ کیا جا کون سا virus آ گیا ہے ٹھیک ہے frequently used programs become suddenly slow to load and operate frequently used programs کے وہ program جو کہ آپ اکثر use کرتے ہیں وہ اچانک سے slow ہو جاتے ہیں load نہیں ہوتے اور operate نہیں ہوتے ٹھیک ہے applications and disk drives are suddenly inaccessible آپ یہ applications اور disk drives جہاں وہ accessible نہیں ہوتے آپ ان کو کھولنا چاہ رہے ہوتے ہیں click کرتے ہیں لیکن وہ click نہیں ہو رہی ہوتے ٹھیک ہے unusual error messages appear آپ کو error messages بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی message آنا شروع ہو جاتے ہیں notification bar میں unexpected icons appear on the desktop اور desktop پہ آپ کو unexpected icons نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ نے خود نہیں create کی ہوتی وہ خود با خود سے create ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے anti-virus software is disabled or does not run اور جو anti-virus software ہوتا ہے وہ software جس کے تھو ہم viruses کو scan کرتے ہیں وہ جو software ہوتا ہے وہ disable ہو جاتا ہے یا پھر وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے so in points میں سے اگر کوئی بھی آپ کا point آپ کو نظر آئے کوئی بھی usual activity نظر آئے آپ کو تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ آپ کی computer میں کوئی مسئلہ ضرور ہے اور آپ نے فوراں اپنے computer review کرنا ہے اور ان threads کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اپنے exercise کی طرف چلیں تو exercise کا long question جو ہے long question number one explain different threads to the security of a computer تو اس کا میں آپ کو answer لگوا دیتی ہوں یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے types of threads computer systems are well enabled to many threads ranging from error harming store data یہاں سے آپ نے start کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک پہلے پورا لکھنا ہے اس کے بعد viruses میں آپ نے اس کا یہ first paragraph لکھنا ہے ٹھیک ہے second بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد جہاں سے لے کر یہ نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ جو virus activate ہوتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے اس کے بعد worms ہے worms میں آپ نے کیا کرنا ہے worms آپ نے پوری لکھنا ہے ٹھیک ہے worms کا پورا paragraph لکھنا ہے اور computer worms can وہ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی لکھنا ہے اس کے بعد addware میں آپ نے کیا کرنا ہے addware کا آپ نے just first paragraph لکھنا ہے ٹھیک ہے اور hackers میں آپ نے کیا کرنا ہے hackers کا first paragraph لکھنا ہے ٹھیک ہے hackers steals اس میں آپ نے دو points لکھ دینا ہے بس client اور customer information and passwords ٹھیک ہے اور indicators of security threats اس میں سے آپ نے کوئی سے 5 threats لکھ دینا ہے ٹھیک ہے any 5 جو آپ کو آسان لگتے ہیں آپ نے ان میں سے چھوٹے لگتے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی 5 security threats لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا long question number 1 complete ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم next topic ہم بس ایک overview لے لیتے ہیں ways to which virus worms and addware spread اب یہ جو threats ہیں virus worms and addware hacking جو ہم نے پڑھی ہے یہ spread کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ کے computer میں پہلے سے تو یہ موجود نہیں ہوتے یہ کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں so there are different ways to which a virus worms and addware spread from one computer to the other a virus worms and addware can spread through infected flash drives اب یہ چار ways ہیں جن کے through جو ہے یہ threats جو ہے وہ spread ہوتے ہیں infected flash drives اور disk, email attachments, surfing insecure websites, installing pirated software ٹھیک ہے so اب انشاءاللہ next lecture میں ہم ان کو detail میں پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے through جو ہے virus worms and addware spread ہوتے ہیں i hope کہ آپ ہم نے جو ابھی پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس کی اچھے سے reading کرنی ہے جابری کرنا ہے کیونکہ آپ کے first time کے exams انشاءاللہ جلد ہی ہونے والے ہیں سو آپ نے اپنی اجاد کرنے کے اپنے پڑھنے کی سپیر زیادہ کر دینا ہے آپ سب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ